اسلام علیکم معازل دوستو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جسے عام طور پر اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کیا رہتا اس ملک کی ہمیشہ پوری دنیا کے سامنے منفی تصویر ہی دکھائی جاتی ہے جبکہ یہ ملک انتہائی خوبصورت اور خوشحال ہے اور اس ملک کا دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے جی دوستو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ایران کی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایران کی سیر بھی کریں گے اور ایران کے انٹرسٹنگ دلچسپ اور حیران کن حقائق کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفو ایٹ خان ٹیو کو سبسکرائب ضرور کریں ایران جس کا آفیشل نام اسلامی ریپبلک آف ایران ہے اس ملک کو زمانہ قدین میں فارس کے نام سے بھی بلائے جاتا تھا اردو زمان میں اس کو اسلامی جمہوریہ ایران کہتے ہیں ایران کی سرحد مغرب میں اراک اور تڑکی سے شمال مغرب میں ازربائیجان اور آرمینیا سے شمال میں ترکمانستان اور مشرق میں افغانستان اور پاکستان سے جنوب میں خلیج امان اور خلیج سے ملتی ہیں اس ملک کا کل رقبہ سولہ لاکھ ایک سو پچاسٹی مربع کلومیٹر پر محیط ہے اس حساب سے یہ دنیا کا ستاروہ سب سے بڑا ملک ہے اور اگر بات کی جائے اس کی کل آبادی کی تو دوہزارت تئیس کی رپورٹ کے مطابق آٹھ کروڑ پچتر لاکھ نوے آزار آٹھ سو تیہتر باشندوں پر مشتمل ہے ایران آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کا ستاروہ سب سے بڑا ملک ہے ایران کا کیپٹل تہران ہے جو ایران کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر میں مجودہ گلستان محل ایک انتہائی خوبصورت اور قدیم محل ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ویزیٹرز ایران میں آتے ہیں ایران کے ٹوٹل اکتیس صوبے ہیں ایران میں چلنے والی کرنسی کو ایرانی ریال کہتے ہیں جو انتہائی کمزور کرنسی ہے پاکستانی ایک روپیہ ایرانی ایک سو تریپن روپے کے برابر بنتا ہے ایرانی ڈرائی فروٹس اور زافران پوری دنیا میں مشہور ہیں ایران کی پچانوے فیصد آبادی مسلمان ہیں اس میں اکثریت فرقہ شیعہ اور باقی دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ایران کے مجودہ سپریم لیڈر علی خمینی صدر ابراہیم رئیسی اور وائس پریزیڈنٹ محمد مخبر ہیں ایران کی لوگ بہت زیادہ خوشحال ہیں یہاں کی لڑکیاں سفیض رنگت کے ساتھ لمبے قد والی ہوتی ہیں ایران میں ہجاب کرنا لازم ہے ایران میں پاکستان سے جانا انتہائی آسان ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی پچاس ہزار روپے ہیں تو آپ بہ آسانی ایک ماہ کا وزٹ کر سکتے ہیں جہاں کھانے پینے کی ایشیا سے لے کر دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں بھی بہت سستی ہیں پاکستان سے ایران زیادہ تر لوگ بائی روڈ بس کے ذریعے جاتے ہیں پاکستان سے شیعہ فرقہ ہر سال ایران بائی روڈ جاتے ہیں ایران میں شراب پینے اور بیچنے پر مکمل پابندی ہے اس کے باوجود بھی ہر سال کئی لاکھ ٹن لیٹر شراب ایران میں بیچی جاتی ہے اور اگر کوئی شراب نوشی کرتے یا بیچتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے ایران کے لوگ لاؤ میریج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایران ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے یہاں کے لوگ ویزیٹرز کا بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں اور عزت سے نوازتے ہیں اربی، ازروائی جانی اور ترکمانی یہ سب زبانیں بھی بولی جاتی ہیں ملک میں امریکہ کی طرح کا کوئی نظام بلکل بھی نہیں ہے حتیٰ کہ ایران میں امریکی بینک بھی موجود نہیں ہے لیکن آپ ایران میں ڈالر کا استعمال اور لینڈ اینڈ کر سکتے ہیں ایرانی ریال اور ڈالر کا آپ پورے ملک میں کسی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایران کی معاشیت کا دارمدار گینس، آئل اور مادنیات پر مشتمل ہے ایران کا پیٹرول انتہائی سستہ ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اقوام متحدہ نے ایران پر بہت سی پابندیاں لگائی ہے لیکن اس کے باوجود ایران ایک خود مختار ملک ہے معاذے دوستو ایران کا موجودہ پرچم سبز، سفید اور لال رنگت کی پٹیوں پر مشتمل ہے سبز اور لال پٹی کے درمیان کناروں پر سفید رنگ سے اللہ اکبر لکھا گیا ہے ایران میں 139 کے قریب ائرپورٹس موجود ہیں لیکن صرف چند ائرپورٹس ہی زیرے استعمال ہیں ایران میں 15 ائر لائنز کمپنی موجود ہیں پورے ایران میں ٹرین سسٹم اور میٹرو سسٹم بہت اچھا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ یورپ کا سفر کر رہے ہوں یہاں سفر کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں سفر بہت آسان اور سستہ ہے ملک میں زیادہ انگلیش نہیں بولی جاتی فارسی کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اس لئے اگر آپ ایران میں جائیں تو تھوڑے بہت فارسی کے الفاظ سیکھ کر جائیں جو کھانے پینے اور سفر کے متعلق جی دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اللہ حافظ